ارے میں تیار ہوں مرنے کے لیے تم مارو گئے کیا بولو کہاں مارو گئے بتاو ارے تم کام مارو گئے تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی میں زندہ رہوں گا ارے تمہاری گولی ڈرنے والا بیٹو درم اور ایک پولیس والے کو آپ یہ تمام خانون کی اجازت دیں گے یاد رکھئے زندگیاں برباد کرنے کا کام آپ کر رہے ہیں اور سب سے بڑا اس کا نقصان ہوگا کس کا نقصان ہوگا دلیتوں کا مسلمانوں کا عدیباشوں کا سر مجھے پولیس نے پیٹا سر انیس سو ننیان میں باہت دسمبر کو میرے سر پر بیس ٹاکے لگے بیٹ سے لے کر پیر تک مارا گیا آپ تو معلوم سر کیا ہوا ٹیلگو دیشن کی سرکار جی انہوں نے دونوں پولیس والوں کو جنہوں نے مجھے مارا تھا ان کو ای پیس کنفر کر دیا ہمارے مسلموں پہ یہ کیا جاتا مسلموں پہ یہ کیا جاتا میں کہنا چاہتی ہوں کہ کیوں پیڑا ہو رہی ہے تمہارے تو اوپر بہت بڑے لوگوں کا ہاتھ تھا کہہ دیا جاتا کہ ان کو جمانت دے دو کرمنل ہونے کے بعد جنہیں جمانت مل جاتی ہے کوئی اور کی بات نہیں کر رہی ہوں اپنی بات کہتے ہیں لیکن ایسا سادو سنیازیوں کے ساتھ ہوا ہے اور ہم بھی اس کو جھلے ہیں مہودائے آپہارڑ کیا گیا تیرا تیرا دن تک اندر رکھا گیا اور اندر رکھی کیا یاتنائے دی گئی وہ یاتنائے اکلپنی یہ تھی لوگوں کے لیے لیکن ان کو اس پریٹس شہسن کے نیموں کو ہم نے جھیلا ہے وپکش کے ہنگامے کے بیچ آج سنسد میں تین نئے کانون پیش ہوئے سی آر پی سی اور آئی پی سی کی جگہ تین نئے کانونوں کو پاس کرانے کے لیے یہ بل پیش ہوئے لیکن اس بل پر جرجہ کے دوران اے آئی ایم آئی ایم کے سانسد اسدو دین اویسی بھڑک گئے سدن میں بحث کے دوران اویسی اور بی جی پی سانسد پرگیا ڈھاکور کی زبانی جنگ پوپ سرکھیا بٹور رہی آپ کو دونوں نتاؤں کا بیان سنواتے ہیں دیکھئے سر ٹائم لیمیت for failing of charges in cases of session trials 60 days of first hearing charges warrant charges should be 90 days مگر آپ نے کیا کیا بشیاری دیکھئے برباد کرنے کا کہانی 193.9 دال دیا آپ نے کیا نے پرچھرائیٰ a 90-day time limit for further investigation for further investigation what will happen with supplementary charge sheet output will the accused be acuted can you leave me گے آپ کیا کوئی ٹائم لائٹ آنے آپ تو پورا پورا سیول رائٹس سب کچھین لے رہے ہیں اچھا سر اس میں آپ نے لنچنگ کا ایک قانون بنایا بی این ایس میں سیک چلاوز ون زیرو تری میں اب آپ اس میں دیکھئے سر لنچنگ کب ہو سکتا ہے جب آپ یہ بتائیں گے کہ یہ پرسنل بلیف پر مارا گیا کسی کو جنڈر پر مارا گیا کاس پر مارا گیا سر آپ تو ایکیوز کو تو موقع دے رہے چھوڑنے کے لیے آپ تو ایکیوز کو موقع دے رہے ہیں اچھا پرسنل بلیف میں ریلیجن کیوں نہیں لکھتے بھائی آپ ان تینوں قانون ریلیجن استعمال کیا گیا پرسنل بلیف میں ریلیجن نہیں آتا اچھا سر آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ون زیرو سر 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 جی ون نائن زیرو میں انلافن اسمبلی ہے فائیو اور مور ایکٹنگ کویتر پھر یہ کیوں کر رہے آپ پانچ مل کر بھی منڈر کریں گے تو ایک ون زیرو تری بھی تو آپ نے کر دیا تو ان کا اچھا سر میں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ کے یہ بی این ایس کا ون سیونٹی ٹو ٹو آپ دیکھئے کہ پیٹی کیسز میں ون دا اکیزن اس پاس کس کا مطلب کیا ہے ون دا اکیزن ہوگا کیا سر اب آپ ہم چناؤ لڑتے تو جو ہمارا جو پارٹی اپوزنگ رہتی وہ کہتی کہ ان کے پچیس لوگوں کو پچاس لوگوں گرفتار کر لو گرفتار کر لیتے میرے بود کے ایجنٹس کو اور بول رہے ہیں ون دا اکیزن اس پاسٹ مانے پاسٹ ہو جائے گا پولنگ کے پانچ بجے چھوڑ دیں گے ارے آپ اپنا ہی ہاتھ کٹ رہے ہیں اپنے آپ یاد رکھئے آج آپ مسکر آ رہے ہیں کل یہاں پر بیٹھیں گے کہ اور کر دے کہا کام آپ کے اوپر اچھا ریپ سر ریپ شب مہیلہوں کا ہوتا ہے مردوں کا ریپ نہیں ہوتا کیا آپ کا پرویزن نہیں ہے کیا سٹاکنگ نہیں ہوتی ہے مردوں کی اچھا جس ہوتا ہے سر آپ حسریں ہوتا ہے آپ کی حسیث بات کا اخرار ہے کہ آپ جانتے ہیں کس کا ہوا ہے تو جسٹس جیس ورما سر جسٹس جیس ورما کا جنڈر نیوٹرل بنائیے اچھا کلاس سکسٹی نائن کو کلاس سکسٹی نائن لف جہاد آ گیا دیکھئے سر کلاس سکسٹی نائن لف جہاد آ گیا اس میں بیانڈ ریزنیمل ڈاوڈ پروی نہیں کر پائیں گے آپ اب اس میں کیا بتانا پڑے گا سپریسنگ ایڈنٹیٹی یعنی اگر کوئی مہیلہ مونو مانے سر چومو چندگر سے عشق کرتی ہے بعد میں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ مانے سر کا نہیں ہے چندگر کا نہیں ہے تو کیا کلاس سکسٹی نائن ایکشن میں آئے گا آپ بتائیے کہ اچھا اگر کوئی یہ کہے گا کہ میرا نام کچھ نام ہے کچھ نام ہوتا ہے جو کومن نام ہوتا ہے مسلمانوں میں دیگر مذہب میں تو کیا وہ سکشن اپلائی ہوگا یہ کیا آپ کر رہے ہیں اچھا آپ نے اڈلٹری کو نکال دیا آپ نے ہومو سیکشوالیٹی کو نکال دیا تو یہ کنسینشل سیکشل ریلیشن جو اٹھارہ ان بیس سال کے اوپر کے لوگوں میں کرتے ہیں میں اس کا خلاف ضرور ہوں مذہبی اعتبار سے مگر آپ کیوں ان کے اٹانومی کو رکنا چاہتے ہیں اچھا سر سیکشن فلاؤز ون زیرو نائن تری بی این ایس کا آپ کو سیڈیشن پر دیکھ لیے سیڈیشن کو آپ نے دوبارہ لالیا لفظ سیڈیشن استعمال نہیں کہ آپ نے تین سال سے سات سال آپ نے سکریم کورٹ کنجر ٹیکنگ دی تھی کہ پرویشن نہیں لائے جائے گا تو چیئرمن سر یہاں پر ہندی کے بہت مشہور قوی کا وہ شیر مجھے یاد آ رہا ہے میں اتنی شرن گبت کا کہ راجیہ کو یادی ہم بنا لیں گے بھوگ تو بنے گا وہ پرجا کا روگ پھر کہوں میں کیوں نہ اٹھ کر ہوں آج میرا دھرم راشد روگ کارل مارکس نے کہا تھا سر ہسٹری ریپیٹس ایسیل فرس از ای ٹراجیڈی سیکنڈ از ا فارس آپ کلاؤز ون نینٹی فائی ون ڈی دیکھئے ویگ ہے یعنی جو کوئی بھی پتھرکار انویسٹک جنالیزم لکھے گا آپ اس کو استعمال کر لیں گے اور جیل کی سلاخوں میں اس کو دال کر آپ سڑا دیں گے سر میں آپ کو اور ایک بات بتانا چاہوں گا کہ ریش این اگزیڈنٹ ایک جو آئی پی سی میں تھا دو سال تھے تری زرو فور آپ اس کو بڑھا کر پانچ سال کر دیا ون زرو سکس ون میں بی این ایس ون میں اور ریش این اگزیڈنٹ ڈرائیوین تری زرو فور آئی پی سی میں تھا دو سال کی زیادہ تھی آپ نے دس سال کر دیا یہ کریمنل جورس بڑنس کا انسا نہیں ہے اچھا کریمنل اورگنیزیشن اتر پردیش میں یو پی گینگسٹر ایک میں آپ کے کوکا کیا کیا ہوگا آپ یہ سب خانون رکھ رہے ہیں اور ایک پولیس والے کو آپ یہ تمام خانون کی اجازت دیں گے یاد رکھئے زندگیہ برباد کرنے کا کام آپ کر رہے ہیں اور سب سے بڑا اس کا نقصان ہوگا کس کا نقصان ہوں گا دلیتوں کا مسلمانوں کا عادی واسیوں کا اور وہ پولٹیکل پارٹیز جو کل آج سبتہ میں ہیں کل نہیں رہیں گے وہ بدلے کی بھاونا سے کام کرتے ہیں سر مجھے پولیس نے پیٹا سر انیس سو نینی آنوے بائی ڈسمبر کو میرے سر پر بیس ٹھاکے لگے پیٹ سے لے کر پیر تک مارا گیا آپ کو معلوم سر کیا ہوا ٹیلگو دیس ہم کی سرکار تھی انہوں نے دونوں پولیس والوں کو جنہوں نے مجھے مارا تھا ان کو آئی پی ایس کنفر کر دیا آئی پی ایس کن ارے میں تیار ہوں مرنے کے لیے تم مارا گے کیا بولو کہا مارا گے بتاؤ تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی میں زندہ ہوں گا ارے تمہاری گولی ڈرنے والا بیٹھو تم پلیس 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 اب پیٹ جائیے تیرریزم کا تیرریزم کا دیکھئے سر اب پیٹ جائیے پلیس یو اے پی اے کا سر میں ختم کروں تیرریزم ان کو روکیے سر اوکے اوکے پلیس دیٹا ہاں تم گولیاں مار سکتے سسپینڈ ہی کر سکتے اور کچھ نہیں کر سکتے تیرریزم کا تیرریزم کا ڈیفینیشن میں آپ دیکھئے یو اے پی اے کا سیکشن سکسٹین یو اے پی اے کا سیکشن سکسٹین کلاوز ہندرین تھرٹین میں آگیا یو اے پی اے کا سیکشن ففٹین کلاوز ہندرین تھرٹین ون میں آگیا دیکھ لیں گے اس کو دیکھ لیں گے آپ پتی جنہ کنش نکال دیے جائیں گے یو اے پی اے کا کلاوز ایک سو تیرہ چار میں آگیا یوے پی اے کا کلوز ایک سو تیرہ تین میں آگیا یوے پی اے کا کلوز ٹوانٹی ایک سو تیرہ پانچ میں آگیا یوے پی اے کا سیکسن نائنٹین ایک سو تیرہ چھے میں آگیا ارے بھائی صاحب پھر کیا بچا ہے آپ یوے پی اے سے مکوکہ سے گج��رات کوکہ سے پی اے میں لے سب لالیے تو سپیکر سر میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے میں امید کر رہا تھا کہ میں نے وزیر داخلہ کا ایک سٹیکمنٹ سنا تھا امیش شاہ صاحب کا کہ جب وہ جب گجرات کے ہوم منسٹر تھے تو ان پر ظلم کیا گیا ان کو دبایا گیا مگر ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جس شخص پر نائنصافی ہوئی ہے جو وہ کلیم کر رہے ہیں تو کم سے کم وہ دوسروں سے نائنصافی تو نہیں کریں گے آپ کیا کر رہے ہیں ارے ایسے ہزاروں لوگ ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے نہ ان کے پاس دلیل ہے نہ ان کے پاس وکیل ہے نہ ان کے پاس آزادی ہے تو یہ تین سر سر میں آخر ایک لاؤ ایک لاؤ یہ ایک تینوں قوانین ہمارے ملک کی جمہوریت کے لیے ان غریب طبقات کے لیے نقصان دے ثابت ہوگا اور یہ سرکار کو میں چارز دے رہا ہوں آپ چیک ریپبلک میں نکل گپتا بیٹھائے لے کے آؤ نا اس کو کلوشن یادہ پاکستان میں بیٹھائے لے کے آؤ نا خطر میں ہمارے فوجی بیٹھیں لے کے آؤ نا ان کو ارے کہاں تمہاری رات دیش بکتی ہے ارے نکل گپتا کو لاؤ اس قانون میں استعمال کرو مگر وہ نہیں بولیں گے میں اس قانون کے مخالفت میں کھڑا ہوں جو بھارت کی جمہوریت کے لیے خطرہ بنے گا میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گی کہ کتنے سادو سنتوں نے ابھی ہمارے ایک ساتھی سنسل کے ساتھی کہہ کے گئے ہیں کہ ہمارے مسلموں پہ یہ کیا جاتا مسلموں پہ یہ کیا جاتا میں کہنا چاہتی ہوں کہ کیوں بھیڑا ہو رہی ہے تمہارے تو اوپر بہت بڑے لوگوں کا ہاتھ تھا کہہ دیا جاتا کہ ان کو جمانت دے دو کرمنل ہونے کے بعد بھی انہیں جمانت مل جاتی ہے میں آج دھنے بات کرتی ہوں پردھان منتری موڈی جی کا دھنے بات کرتی ہوں عمیت شاہ جی کا میں کچھ کوٹ کرنا چاہتی ہوں مہودے ایک منٹ میں آپ کا آپ تھوڑا سمجھے سمجھ دیجے میں پہلی بار اس بل پہ بول رہی ہوں مانتری جی ریپلائی کرنا چاہتے ہیں مانی امیر شاہ جی نے مانی امیر شاہ جی نے کہا مانی امیر شاہ جی نے کہا کہ بریٹس پرشاہ سن کی رکشہ مجبوتی کا تھا رکشہ مجبوتی پر تھا ان کا ادھنے دند کا تھا نیای کا نہیں اور یہ ست ہے ہم نے مانی پردھان منتری موڈی جی کا بھی ایک انٹرویو میں ان کا ایک کثن سنا موڈی جی نے انٹرویو میں کہا کہ جنتہ ہمیں جتنا عدکار دے گی ہے جنتہ ہمیں جتنی شکتی دے گی ہم اس سے بڑھ کر کے کام کریں گے اور آج جنتہ نے یہ دکھا دیا ہے کہ ہم آپ کو شکتی دے رہے ہیں آپ کام کریے تو یہ جنتہ کا ساتھ اور جنتہ کا بکاس اور سب کا ساتھ ہونے کے ساتھ ہی آج یہ دند کا نہیں آج یہ نیای کا پرابدھان آیا ہے ہمارے بیچ میں اور ہم اس پرابدھان کی انترگت چل رہے ہیں مہوڈی بہت اچھا یہ لگ رہا ہے کہ اتنے برشوں بعد ہی سہی بہت سارے کشٹوں کو جھیل کر کے بہت لوگ آگے آئے ہیں اور جہاں اپرادھوں کے لیے کہا جاتا ہے یہ اپرادی ہے تو انگریجو کا شاسن بریٹس کا شاسن کے جو کشٹ جھیلے ہیں ان کے بارے میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ مہوڈی نہ سمبن دیا جاتا تھا جیسا سرکار چاہے بیسا سرکاریں چلاتی تھیں ان لوگوں کو کرنے والا جتنا اپرادی ہوتا ہے کروانے والا بھی اس سے بڑا اپرادی ہوتا ہے اس لیے مہوڈی جب اس پرکار کی بات آتی تھی تو ایک بن سشٹری بن کا جو نوٹس دیا جاتا ہے وہ بھی نہیں دیا گیا تھا کوئی اور کی بات نہیں کر رہی ہوں اپنی بات کہتے ہیں لیکن ایسا سادو سنیازیوں کے ساتھ ہوا ہے اور ہم بھی اس کو جھیلے ہیں بن سشٹری بن کا بیان ہوتا ہے بن سشٹری بن کا نوٹس دیا جاتا ہے تب آپ کو لے کر کے پوچھتاش کی جاتی ہے جس سے آپ کے پریوار آپ کے شش آپ کے سیوک آپ کے رشتہ داروں کو پتا ہوتا ہے آپ کہاں ہو مہوڈی اپہارڑ کیا گیا تیرا تیرا دن تک اندر رکھا گیا اور اندر رکھے کیا یاتنائے دی گئی وہ یاتنائے اکل پنی یہ تھی لوگوں کے لیے لیکن ان کو اس بریٹس شاسن کے نیموں کو ہم نے جھیلا ہے اور کسی اور نے ہم نہیں جھیلا مراجی ہم نے جھیلا ہے اور ہمیں جھلوایا گیا ہے کرنے والے لوگ تنتر کے تھے کروانے لوگ کروانے والے لوگ ستہ کے تھے یہ کانگریسی پوچھتے ہیں کہ آج مہوڈی سرکار نے کیا کیا مہوڈی سرکار نے کیا کیا میں بتاتی ہوں مہوڈی کوئی بھی کوئی بھی تنتر کبھی بدلتا ہے جب ہم جن مانس کی مانسکتہ کو بدل دیتے ہیں مہوڈی جن مانسکتہ کو بدلنے کے لیے اس کا وقاس جروری ہے جن مانسکتہ کو بدلنے کے لیے اس کی سرکشہ نبار ہے جن مانسکتہ کو بدلنے کے لیے دیش کی سیماو کو سرکشت کرنا نبار ہے جن مانسکتہ کو بدلنے کے لیے ان کو روٹی اور کپڑا اور روٹی کپڑا کے ساتھ شکشہ اور شکشہ کے ساتھ نیائے دینا جروری ہے جب یہ سب ماننی پردھان منطری موڈی جی نے دے دیا ہر کسی برگ کا بکاس کر لیا اس کے بعد جب نیائے کی ببستہ آتی ہے تب ہم اس کے انترگت آتے ہیں مہودے اتنے برشوں بعد لانے کا دس برش ہمارے ماننی پردھان منطری موڈی جی کے شاسن کال کے دس برش ہوئے ہیں لیکن یہ چنتن لمبا رہا یہ چنتن جی وشاہ کا ہے آپ اپنے بات ختم کیجئے